مدرسط الحرمین مادرنا پیٹ کا ونیسوہ سالانہ جلسہ زیر صدارت ڈاکٹر سید آصف عمری نازم مرکز جمعیت اہل عدیس حیدراباد و سکندراباد زیر احتمام جمعیت اہل عدیس حلق مادرنا پیٹ کرما گڑا مسجد حرمین اہل حدیث مادرنا پیٹ میں بروز ہفتہ پچیس شابان اٹھارہ مارچ کو منعقد ہوا جلسے کے نگرانی صدر مدرسہ حافظ امتیاز انساری صاحب نازم مدرسہ محمد فیاض انساری صاحب نائب صدور حافظ سید امیز صاحب سید اختر حسین صاحب خازین محمد عمر یافعی صاحب اور نائب نازم مسجد حرمین سید عمر نے کی جلسے کے مہمان خصوصی نائب نازم مرکز جمعیت اہل حدیث محمد لیاخت صاحب محمد عبدالعزیز خریشی کیپٹن سید وسیم سماجی کارکن تھے اس موقع پر طلبہ نے دینی دنیاوی اور اصری تعلیم کا مظاہرہ پیش کیا بہتر کارکردے کی دکھانے والے طلبہ کو آوارڈز اور اسنادات پیش کیے گئے مدرست الحرمین مادنہ پیٹ کے جلسے کی جھلکیاں اور ڈاکٹر سید عاصف عمری کے خطاب کی اب سماد کرتے ہیں ہم سب کون ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کس کے بندے ہیں ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں مسلمان بندے کی کیا کرنا پرتا ہے اشہد باللہ الہ الا اللہ عجد والنا محمد عبدو و رسولو اسے کیا کہتے ہیں اسے قلب شہادت کتے ہیں قلبے کا ترجمہ کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سوا کوئی محبود برق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اصلا کے بندے اور اس کے رسولیں اللہ سب ا اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمر دے دعا اور میری خدایا زردے میری کا بشوں کا مجیدوک ملدی قلو اہل ملدی تغوکو مداما مریعت میکن ایسا ہونل دی اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انتوسنا ومن سیئات اعمالنا ومن جہد اللہ فلا مذنلا ومن يظلم فلا هادیلا واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد ورسول مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر پر ہے پھر پھر کسی چیز کے جادرے پر آسو بہاتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی وضانیت کو تسکر کرتا ہے پھر بھی غیر اللہ کا ذکر کرتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے لیکن ان کی تصدیق نہیں کرتا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے عام کو مسلمان کرلاتا ہے لیکن دوسرے اقوام کی رسومات کو اپناتا ہے تاریخ اس بات کی ہے شاہد گواہ کے مسلمانوں نے جب جب اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھریقوں پر مضبوطی کے ذات عمل کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے مجھے تعالیٰ مجھے تعالیٰ مجھے تعالیٰ اور میرے عجیز ساتھیوں آس کے جن سے بھی میری تخریر کا عمان ہے نماز امید کرتی ہوں کہ آپ حضرات وارو سمات فرمائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں احقام قرآنیہ کی معروفیں تکا ہے آمان اسلام کے پانچ لکن ہیں توہید و مسالت کے بعد اسلام کا دوسرا رکم نماز ہے یہ ہر مسلمان حمد عورت پر فرض ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ کا اشار ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة ولا تکون من المشرکین تم نماز کو خائر در اور مشرکین میں سے نامو جاؤں نماز روح کی تذکیر عدیٰ منہ قلب کی بائز ہوتی ہے نماز نفس کی تذکیر کرتی ہے نماز معاملات کو شداتی ہے نماز اخلاق کو سباتی ہے اور نماز دنک شبعات کے ساتھ جسم زہد سے رات ہوتی ہے نماز برای اور بے حیاتی کاموں سے رکھتی ہے نماز اللہ تعالیٰ میں بسر سے پسندی دعمر ہے اس لئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیلال رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سے کہا کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے ہمیں راگات پہنچاؤ اس لئے مقبول میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آگوں کی دھر ٹک نماز میں رکھتی نہیں ہے بیشک نماز ہی وہ چیز ہے جسے ایمان بانوں میں فکر ملتا ہے جیسے کہ حضرت عبیل علیہ وسلم کے مام کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی آخر نکھائش کھوٹی ہے تو ایمان نے جواب دیا کہ بس مجھے دورہ کا نماز کرنے کے بہرد دوں ماجز سہائیں مجھے دورہ کا نماز میں رکھتی ہے مجھے دورہ کا نماز میں رکھتی ہے مجھے دورہ کا نماز میں رکھتی ہے کہ تیری نیساں کی تلاش ہے وہ جو تیرے ار جسے چھو سکے مجھے عسو دواں کی تلاش ہے میرا دل بنا کا مریض ہے اگر اپنے کو بیک پیڈ مو انیٹ کیا ٹی پر دارا جوا تو یہ ایکسرائز کچھا one two two three اور اگر ایکسرائز کچھا جاتا كا ٹی پک Chun تیری نیٹ اگر اپنے کو شو گار ξائل ہاتاановین تلاشیں میں آہا ہٹا ہٹا کر کے legitimate exercise کریں اگر اپنے کو ہٹیں 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 execute ایک سو چیز کرنا 1 2 3 آئیس ترائی پی اگر بھی وہ آگ ہمیں درد وقت میں ہنسے سو چیز کرنا 1 2 3 اور سمیں میں اٹھ کے دھومنے دیکھیں آگ ہم کو مول دھرانا 1 2 آئیس مردبہ کرنا اس کے بعد نیک ترائی پی اگر بھی وہ بردہ ہمیں درد وقت میں ہنسے سو چیز کرنا 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 ایسا محبہ وغیران خاندر زینب میرا نام جوریہ بیگم ہے اور میرے سادیم کا نام عمرہ زینب ہے اور ہم لوگ مدرسل تنہرمائن کی داریوان ہیں آج میں آپ لوگ بس میں ایک طوبیق چونگن کے بارے میں بتاؤں گی چونگن کیا ہے چونگن کی بد مطلب جب ہم کھانا وقت کھاتے ہیں تو ہمارے گلنے پر جاگر انڈک جاتا ہے یا اپنے ہم بات کرتے ہو چوکلیٹ کھاتے ہیں اگر وہ اپنے کی زیادہ ہے دب ہوں اس کو خشل کیسے کریں پہلے تو ہم ان کو پہلے تو محمد کی یہ جو پیٹ کی جو ہنڈی رہنٹی پیٹ کی جو نین کی ہنڈی جو رہنٹی وہاں پر اپنے یہ ہیسے سے ٹیٹو ہیل کر کر زور سے پانچ مرتبہ ماننا نہیں اگر اس طرح سے نینی کلاب ہوں ہوں دوسری طریقے سے بھی نگال سکتے پہلے ہم ان کو سامر پڑھا ہے اس کے بعد اپنے دو ہاتھ سینے کے بیچ ہوئی یہاں پر رکھ کر اپنے یہ ہیسے سے اپنے یہ ہیسے کو سکر کر ایک ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر رکھنے کے بعد سینے کے بیچ میں زور سے مٹی کر رہا Vote 2, 3, 3 مرتبہ ایسا ہوتھانا نہیں ہے اٹھانے کے بعد یاکھا لوگ پیٹ رہا تو وہ آگیا چل جاتا ہے یاکھا چوکلیٹ کو پچھ رہا تو وہ واہرا جا ہے خورتے جاتر dit隙 بھیگن میںً ہمیں خج爸 کچھ پھίνے zoom کی ربی سار رکھتے ہیں موسیقی 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 شایل سی پی lemarr porte شایل سی پی lemarrt سے 17 ڈھی اٹھ تک لو کی سالت مناسی بہتا ہے رونمین شاوکٹن کی حیث میں ایک سلٹ کہتا ہے ہلا سمجھے سامجھے شایل سکھ جاگتا ہے شایل سی پی lemarrt ایک ہاتھ نے ایتنا پھشتر وہ ہاتھ نے ایتنا پھشتر رکھتر رکھتر لکھنے پھر رکھتر ایتنا پھشتر شنہ اس نے بھی اٹھی رہتی سی پی lemarrt کے 20 سن دو ہیسی مجھے چائن چیل جائب دو ہیسی دو ہیسی دو ہیسی دو ہیسی پریس پیوٹی دی جن سمائی پریس پیوٹی دی جن السلام اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ایک انوکی چیز اس مدرسے میں ہمیں نظر آئی اور اس مدرسے کے انتظامیہ اور ان کی محنتوں ان کی جستجوں اور ان کی لگن کو دیکھ کر دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ رب العالمین ان موسیسین اور خادمین کی تمام خدمات کو شرفِ خبولیے سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں اس کا انہیں پہترین سلاح عطا ہمائیں مہترم حاضرین جو تو کہنے کو بہت سالی باتیں ہیں لیکن اس موقعے فرمائیں آج کی اس ادلاس کی مناظمت سے یہ کہوں گا کہ یہ مدرسہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک یونیورسیدی ایک جامعہ کی شکل اکھیا کرے گا کیونکہ یہاں پر ابتدا سے جس فرحاق کی مہمتیں ہو رہی ہے طلوع و تعلیمات کو صرف رٹو توتے نہیں بنایا جا رہا ہے صرف خابض قرآن کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے بلکہ ساتھ اساتھ اصلی علوم مارڈن ایڈوکیشن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور افروی دینی اور دنیاوی تعلیم کا پہترین انتظار اور سنگم ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا کرتی ہے دعا کرتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ کی حسنا وقینا عذاب النار اے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی تُو پہترین حسنا عدا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں نیکیاں اور اس کا پہترین بلدہ ادا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا تو یہاں پر تلوہ اور غالبات کے اس تعلیم مظاہرے میں جو میڈیکل کے تعلق سے تلوہ کو تیار کیا گیا اور فرس ایٹ کے تعلق سے انہیں ضروری معلومات فراہم کی گئی ماشاءاللہ اپنے یہاں کے تلوہانے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہوئے اپنے انداز میں بلا جھجک ماشاءاللہ اور ہم نے تعلیم کا مظاہرہ کیا اور جو ایکٹیویٹیس انہوں نے سکھی ہے اس کو یہاں پیش کیا اس کے فیچے یقیناً اساد اللہ کی معلومات کی اور یہاں کے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی محنتیں ہیں اللہ تعالی انہیں نظار خیر عطا ہرمائیں تو اس راقے برمائیں تمام سامعین اور سامیات تمام حضرات تمام شروعات کیلئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں دین کو اور اسلام کو بہت سارے چیلنجز ہیں بہت سارے مسائل میں یہ امت دھیری ہوئی ہے اس امت کے بنیادوں کو اس دین کی بنیادوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو تباہ کرنے میں اور اسلام کی صحیح تعبیر کو غلط انداز سے پیش کرنے میں جہاں اغیاء نے ایڑی چوٹی کا لگایا ایڑی چوٹی کا زور لگایا یہود اور حسانہ نے اسلام کو اس اجزاد سے فیش کیا تاکہ کوئی اسلام کے قریب نہ سکھ اسی طرح اسلام کے نام لیوہ اسلامی لبادہ اور کا قرآن کی ایسی دونے تفسیر قیام کی اور ایسے واقعات قرآن میں اس کی تفسیر میں شامل کیے جو کہ صحابہ اکرام بزمان اللہ جن کے فکر اور منحج پر ہمارا دین ہے صحابہ اکرام کے عقیدے اور منحج پر ہمارا دین اسلام کی تعلیمات اس کی بنیادیں ہیں ان تعلیمات کے خلاف ایسا لوگوں کے اندر سماج کے اندر مسلمانوں کے اندر قرآن کی فکر دی جیسا کہ فہین صنفی کے تاثرات سے آپ نے سنا ہے میں اسی بات تو یہاں رکھتے میں بتاؤں گا کہ آج کے جو فقہہ ہیں یا علماء ہیں یا حفاظ ہیں ان کے تعلق سے یہ شیر مکمل اس کی ترجمانی کرنے والا ہے ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے یہ ہے آج کے مولیویوں کا فاس اور اسلام بشمہی رکھنے واروں کا وطیرہ میں یہ نہیں کہتا کہ سپیس ہیں بلکہ آج کا جو ماہور بنا ہوا ہے اسلام کو صرف ایک اسٹیٹ سو کی طرح پیش لیا جا رہا ہے اسی انداز سے اس کی تعلیمات دیدہ رہی ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات مادیت سے بڑھ کر روحانیت پر اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پر جب پہی وحی نازل ہوئی اور دوسری وحی کے بعد دوسری وحی میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ سے پوری انسانیت کو بلکہ صلی اللہ مسلمان کو یہ تعلیم لی وہ انسان کی چاہ مد ہو یعورت ہو اس کی صدر کوشی کا بھی ذریعہ ہے اس کے زینت کا ذریعہ ہے اس کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے لیکن یہی لباس اگر فیشن کا ذریعہ بن جائے اور یہی لباس اگر اس کے لیے فتنہ بن جائے ایسا لباس یقین انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا فقرہ ہے لباس سے انسان کی مہچان ہوتی ہے تو اسلام میں یہاں لباس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ کو یہ تعلیم دیتا رہی ہے کہ اپنے لباس کو باک رہی یعنی اپنے حقیدے کو اپنی نیتوں کو اپنے دلوں کو باک صافت کی اس لیے ہم کو ایسے بننا ہیں جیسا کہ ایک شاعر نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظرات ہے حقیقت میں قرآن دکھنے میں قاری ہے اس کی خیرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے لوگ اس کی تحریر سے اخت اخت ہو رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے لوگ اس کی تحریر سے اخت اخت ہو رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے بلکہ کیا سوی ہے جیسا گیراب نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشا ہے نرازی نسا کشا بڑی بڑی تفسیریں بڑھ لیں گے آپ علم حاصل کر لیں گے لیکن یہ علم اگر اس کی زندگی کا عمل کا ذریعہ نہ بنے علم دلوں پہ نہ اتنے اللہ اللہ کی خشیت دلوں میں نہ آئے اور خوف الہ مہد نہ ہو تو ایسا علم ہے ایک طالب ایم کے لیے طربہ کے لیے اعلی کے لیے ایک حافظ کے لیے غبار جہان بن جاتا ہے کیونکہ اسلام کی تعلیم صرف انسانوں کو بہت زیادہ علوم سے آرستہ کرنا نہیں ہے لیکنکہ کیا ہے اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم کا لب لب اس کا خلاص اس کا نچوڑ یہ ہے قد افلاح من تذکہ وضا جرس پر اپنی ہی فصل لہ فلا پایا کامیان ہوا وہ شخص جس نے اپنے نس کو پاک کر لیا ماہ رمضان بالکل خریب ہے یہ مہینہ ہم کو پاک کرنے کے لیے اپنے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مفا میں اللہ کی طرف سے انام عشق میں کیا جا رہا ہے اس کا احترام کریں اور اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں ایسی تعلیم کے لیے جہاں پر انسان قرآن مسلمت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے بن جاتے ہیں کہ فلسطے بھی جن پر رجد کرنے لگے فقد کرنے لگے یہ اسلام کی تعلیم کا حلا اور یہی حرمائن سے ہم کو سبق ملتا ہے حرمائن کیا ہے قابط اللہ مکی وکرمہ اور مدین منورہ اس کو حرمائن کہا جاتا ہے حرمائن تو شریفائن کی جو تعلیم ہیں قرآن و سنت کی اور صحاب اکرام کے زندگیوں کی جو ہمیں سمجھ ملتا حفظ کہ ہم بہترین انسان بنے ہیں بہترین کولی فائن بن جائیں یہ ہم کو اللہ ہم سے نہیں چاہتا اللہ ہم سے یہ چاہتا کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے اسی لئے اللہ اور اچھا عمل کرنے بازا ہے ہم انسان اپنے گریمان پر جھا کر دیکھیں ہر شخص اپنا محاسبہ کریں کہ اس کی ہاتھوں سے اس کی زبان سے اس کی آنٹھوں سے اس کے پیروں سے اس کے دل سے جو عمال نکل رہے ہیں کیا اس سے بیر بر راضی ہے یا رب کی ناراض ہی ہو رہی ہے کیا تعلیمات کو میں جو اللہ کے نبی نے سنوہ اکرام کو سکھایا تھا اس کے مطابر چل رہا ہوں یا اپنی من پرستی یا بس پرستی پرستی چل رہا ہوں مہترم حاضرین عزیز سنوہ اور تعلیمات یہ آپ کے لیے مدد سلط حرمائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس بستی والوں کے لیے یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہاں کے دیگر لوگوں کے لیے جس بستی میں ایک دینی مددسہ خائم ہو جہاں مسجد خائم ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برگتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کر قرآن کا عم حاصل کرتے ہیں اور سمجھنے کی پڑھنے کی پڑھانے کی اور تفقیف دین کے لیے محنتیں ہوئی ہیں تو اللہ اطلاق اس بستی میں اس محفل میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے فرشتے رحمت کے پر ڈھانک لیتے ہیں حفت حمل ملائکہ ونظرت علیہ السکینہ اور سکوم وقاف میں نازل ہوتا یہ ہے دین کی دینی تعلیم حاصل کرنے کا مرسل چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیم کے بیٹ آئے ہوئے تمام سامعین سامیان خواتین سب سے ہی دارشتر ہوگا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آپ سے خود کو بچائیں اپنی اولاد کو بچائیں یہ دینی مدف سے دین کی حفاظت کے خیلے ہیں آپ اپنے بچوں کو بابتنی کے ساتھ بھیجئے اور جو تعدیلات ملت رہی ہیں ان تعدیلات میں اپنے گھر میں بچوں ترہ خانور دیکھئے ان کو کیا پہایا دیا ہے اس کو ریوائس کیجئے تاکہ آپ کے دھر بھی دین کی تعلیم سے اسلامی معور سے منور ہو سکے میں بلے مرتبہ اس مدلسے کے ذمہ دارہ جناب مدیار ربصاری صاحب اور عمر یاوری صاحب اور دگر یہاں کے متزمین کا تہہ دن سے اس دی آدھ رہتا ہوں کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بڑی تنگی ہو رہی ہے سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے قواتین ہیں تو یہ تنگی اس بات کی دلی ہے کہ یہاں پر مہنج ہو رہی ہے وانہ ہم کئی ایسے یہاں پر مہدت ہو رہی ہے اللہ بلائیں سب ارلا ستا فرمائیں ان سب کی مہدت کو خبول فرمائیں اور میں اہل خیر حضرات سے ادارش کروں گا ہر مسلمان سے جو بستی میں رہتے ہیں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اس مدرس حرمین کو آپ آگے برہانے میں ان کے معامل بنیے بچوں کی تعلیمی کفالت میں حصہ لیجئے مدرس کے اس مجید کے انتظام کے ممبر بنیے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ آپ اس مدرس کو دینے والے بنیں تاکہ یہ مدرس تلقی کرے اور اس کا عجر سواب آپ بھی مل سکے انشاء آخر میں میں اپنی بات کرتا ہوں اللہ سوا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی فرزی پر چل مارا بنائیں اور کتاب سنت پر صحاب اکرام کے طریق پر عمل بدا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنانی کی ادھا بلان ہم سب کو توفیق عطا روانہ آمین وآخر دعوانہ ہم نے ہم دعا کر رب العالمین بہتر فرمائیں اللہ اب آخر میں اس مذر سے کہ جو محسنین ہیں ان کے لیے بھی تشکر ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی حدیث ہے جو بندوں کا شکر عطا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر عطا نہیں خاص طور پر دو خصوصی شخصیتیں ہیں جس میں خابل ذکر پہلے ڈاکٹر صلی اللہ صاحب ہے اللہ ان کے عمر میں اور علم میں اللہ برکت ہے الحمد اللہ موظوف نے بہت ساری تسانیب بھی دکھی ہیں جو آج کل جو مرافعات بداعات دیوبند اور برعالمی کی غدویں الحمد اللہ آپ نے بہت کام کیا تھا اسے قبول فرمائیں اور آخرت کا ذکیرہ بنائیں اور اسی طرح ہماری اس مزدی اور مدرسے کے لئے بھی بہت خصوصی آپ کا کام رہا ہے اس کے لئے آپ کے لئے آخرت کا ذکیرہ بنائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عطول عزیز ساتھ یہ بھی جب کبھی ہمارے مدرسے کے لئے بس کے لئے دوری مشکل حالت شاہدی آگے آگے ہیں اور دعون کرتے ہیں اللہ ان کے بھی علم معل میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اس کو آخرت کا ذکیرہ بنائیں اب میں دوام جو سے مہمال جو بھی آئے ہیں اللہ تعالی سے فرمائے اور جو بھی یہاں پر تذکیر کیا گیا ہے نصیحت کیا گیا ہے اس پرابن کرنے کی ہمیں اللہ نیک توفر نصیب فرمائے آمین